اسلام علیکم جی کیا حل جانے آپ سب کے امیدے کے آپ نے سب خیرے سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے جیسا کہ آپ سب بیبائی جانتے ہیں کہ سانیہ مرزا اور شوئے ملک کی ڈائیوز اس وقت سوشل میڈیا پر ایک دھوم مجھا رہی ہے صرف پاکستانی میڈیا ہی نہیں بلکہ بہتی میڈیا پر ان کی ڈائیوز پر کروش دے رہا ہے ان کی ڈائیوز کا ذمہ دار عائشہ عمر کو ٹھہرایا جا رہا ہے پر مزی کی بات یہ ہے کہ ان تینوں میں سے ہی کسی کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا اور اس سے بھی مزی کی بات یہ ہے کہ اب سانیہ مرزا اور شوئے ملک کا شو دا مرزا ملک شو کے نام سے ٹیلی کاسٹ ہونے جا رہا ہے جس کے بعد سے ان کے فینس بہت زیادہ پریشان ہیں اور کنفیوز ہیں کہ یہ سب کیا چل رہا ہے جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے کہ سانیہ اور شیب کا شو ٹیلی کاسٹ ہونے جا رہا ہے تو ان کے فینس کا یہی کہنا ہے کہ سانیہ اور شیب نے یہ سب کچھ پیبلی سیٹی اسٹرنڈ کے لیے کیا ہے ڈائیوز کی افواہیں پھیلانا صرف اپنے آپ کو سرخیوں میں لانا تھا چینل کی ریٹنگ بڑھانا تھا ویویورشپ بڑھانا تھا تو ہی کچھ فینس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ان کو ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں ہم کبھی نہیں چاہتے ہیں ان کی ڈائیوز ہوں کیونکہ یہ کپل انڈیا اور پاکستان کے اتنی رنجیشوں کے بعد بھی محبتوں کا پیغام دے رہا تھا اور ان کی شادی بھی بڑی مشکل سے ہوئی تھی علاقے خبریں آتے ہی طرح ترح کی باتیں سامنے آنے لگیں تو کوئی کہہ رہا ہے کہ سانیہ اور مرزا شیب ملک کے کلر کو لے کے بہت زیادہ پریشان تھی تو کوئی کہہ رہا ہے کہ شیب ملک نے سانیہ اور مرزا کو چیٹ کیا ہے اس سے پہلے سجل آہد، فرحان اربا، فروز خان اور عمران اشرف کی طلاق کو لے کر بھی اتنی باتیں نہیں ہوئیں جتنی باتیں ان دونوں کی طلاق کو لے کر ہو رہی ہیں سانیہ مرزا اور شیب ملک اس وقت بہت زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے فینس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سب باتوں کو اگنور کریں اور اب اس طرح ان دونوں کا ایک شو میں اویر ہونا جبکہ پوری دنیا ان پر باتیں کر رہی ہیں آپ سب کی کیا رہے ہیں ان کی ڈائیوز کے لے کر مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا بلتی اپنی نیکس ویڈیو میں نے بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ